پتہ کے نشے میں چور اس کے بیٹے نے دیش کے پالنہار انداتا کشان بھائیوں کو کچل کر مار دیا گاندھی اور بودھ کے دیش میں گوڑسے کی نازائز اولادوں نے جتنا قرور یہ گوڑے انگریز نہیں تھے وہ یہ کالے انگریز ہیں ہریانہ کے مخمنطری جو سمبیدانی پت پر بیٹھا ہوا ہے جو آر ایس ایس کی انبرسٹی میں پیدا لیا اپنے کاریکارتہ سمبیلن میں کہتا ہے ہزار ہزار لٹھائی تیار کیجئے اور کسانوں کا موت تور جواب دیجئے جیسے کو تیسا انسٹ گرام گانجا پر جو ناگن ڈانس کرنے والے لوگ تھے آج کہاں ہیں مون اور گنگے ہو گئے بہرے ہو گئے سارو خان کے بیٹے کی خبر دکھا رہے آڈانی کے پورٹ پر کیسے آیا دو دو کنٹینر ڈرک دو ڈرک دو آپ کا آڈانی کا رہا ہے ڈرک لو ڈرک لو کنٹینر لو تو تہاں چلے جاتے ہیں آپ لوگ کا جوان اس میں حلق سے جوان نہیں نکل رہا تھا جب دھرمندر اور ریما مالین کا بیٹا سنی دیول کا چنابی کیمپینر جب لالکلہ پر جھنڈا پھر آیا کسانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی کلر میڈیا جروری نہیں ہے کہ آپ انکبادی کے پاس 47 اربم ہو ہاتھوں میں مائک اور کیمرے ہونا بھی ضروری ہے شتہ کے نشے میں چور اس کے بیٹے نے دیش کے پالنہار آنے داتا کسان بھائیوں کو کچل کر مار دیا یہ سراسر گلت ہے دوسری گھٹنا سنتو لیجئے کیوں ہر برا رہے ایک مکمنتری جو سمپیدانیک پت پر بیٹھا ہوا ہے وہ رنڈبا کھٹارا ہریانہ کا مکمنتری کہتا ہے آزاروں کی شنکھیاں میں لٹھائت تیار کیجئے جہاں جہاں کشان ہیں وہاں وہاں اپنے لٹھائتوں سے پرہار کیجئے جیل جائیے ہم بیٹھے ہیں مطلب باجبہ RSS کے لوگوں کی منصہ شاف ہے گاندھی اور بودھ کے دیش میں گوڑسے کی نازائز اولادوں نے جس طریقے کا ایک آتنکبادیوں جیسا پریوک کیا یہ باجبہ RSS کے لوگ گورے انگریزوں کی نازائز اولادیں جتنا قرور یہ گورے انگریز نہیں تھے وہ یہ ایک آلے انگریز ہیں یہ آدھونیک بھارت کے جیچند لوگ ہیں آپ سمجھئے ان کے باپ دادا سابر کر گورے انگریزوں سے مافی مانگا کرتا تھا تین سرطوں پر یہ رہا کیا گیا کہ رتنگیری کے باہر نہیں جائیں گے کوئی بھی راجنیتی گدیبیدی میں حشہ نہیں لیں گے دوسرا کانگریز گاندھی نے روح اور مسلمان کا بیروت کریں گے آج ہی وہ یہی کام کر رہے ہیں ایک گنڈا موالی جس کی بھاسا سیلی دیکھئے کیا کہتا ہے قبر سے نکال کر ریپ کروں گا گائی بھینس مہلائیں شرکشی تھے جس ماں کے گرب سے زنو لیا اس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ گائی اور بھینس اپنی ماں کو بہن کو وہ گائی بھینس کے روپ میں دیکھتا ہے کتنا بے شرم مخمنطری ہے کتنا گھٹیا آستر کا مخمنطری ہے آپ نے ابھی گری راجے منطری کا آپ نے ویڈیو سنا ہوگا ایک دردان تپرادی کی طرح کہتا ہے کہ سانسد بیدھائک منطری میں بعد نے بنا پہلے کا میرا اتحاد زان لو ہریانہ کے مخمنطری جو سنبیدھانی پت پر بیٹھا ہوا ہے جو رسس کی انیورسٹی میں پیدا لیا اس کا بھاسن آپ سنیں گے تو اپنے کاریکارتہ سنبیلن میں کہتا ہے ہزار ہزار لٹھائی تیار کیجئے اور کسانوں کا موت توڑ زواب دیجئے جیسے کو تیسا ابھی کیلاس ویجائے پر گئے کہ رائٹ ہینڈ بنگال چونام میں کوکین پکرا گیا اس پر چرچہ نہیں ہوئی یہ مندرہ پوٹ پر آڈانی کے پوٹ پر جو پردھان منطری کے پرم بیپاری مطر ہے جس کے پیسے سے چنانت پرچار بھاجپا کرتی ہے جس کے پیسے سے ارن کھٹولا کر کے اڑھتے ہیں سارے بھاجپا نہیں تھا تو اس کی چرچہ نہیں ہوگی شاروک خان کے بیٹے کی چرچہ ہوگی انسٹھ گرام گانجا پر جو ناگن ڈانس کرنے والے لوگ تھے آج کہاں ہیں مون اور گنگے ہو گئے بہرے ہو گئے ان کو لخوا مار گیا کائنے پوچھتے آپ لوگ بیجے پی کارے کرتا ہوں ہمارے جانے پر آپ نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کو بیچ کرنے کیا گئے لیکن وہ کسانوں کو بیچ نہیں کسان ان کے پروگرام کے بیچ گئے ارے بھائیا سن تو لیجئے آپ کسان کو گاڑی چلا دیجئے کسان آپ کو کچھ نہیں کہے آرتی اتارے آپ لوگ تو بیجے پی کے لیے اسے بل بلا جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ کتے کے پوچھ پر پاؤں رکھ دیا ہو ساپ کے بل میں گرم پانی ڈال دیا ہو انہا بھکتوں کی تین دبائی لاد جتہ اور پٹائی آرہ سن لنا بھائی آرہ سن لنا آپ کا جوان اس میں حلق سے جوان نہیں نکل رہا تھا جب دھرمندر اور ریما مالین کا بیٹا سنی دیول کا چنابی کیمپینر جب لالکلہ پر جھنڈا پھر آیا کسانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تب آپ کہاں تھے تب آپ کہاں تھے جب دھرمندر سچینہ کے لاز بیجائبرگیے کا رائٹ ہینڈ جو بھارت میں خوفیہ زانکاری پاکستان کو دے رہا تھا تب آپ کہاں تھے جب تاریک جو بھارتی جنتہ پاٹی کے چناب چنپٹ چناب لڑا کاسمیر میں جو ہتھیاروں کا شپلائر تھا تب آپ کہاں تھے تب آپ کہاں تھے جب چھتیس گھر میں نکشلی حملے ہوئے اور بھارتی جنتہ پاٹی کے نیتا نے ٹریکٹر سپلائی کی تھی تب آپ کہاں تھے تب آپ نہیں اکلے گا ہم آپ کی طرح بولنے کے لئے وہاں پہ آ جائیں نہیں آپ سوال نہیں پوچھئے آپ مجھے نہ گئے نا بھائیہ پیروں میں پیجاب پہن لیجئے ہاتھوں میں چوریاں گاگڑا چولی پہن کے سرکوں پر ناچئے نا سوک ہے نا آپ لوگوں کو بل بلا جاتے ہیں اڈانی کے پورٹ پر سن تو لو سن نہیں رہنا سن تو لو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو یہیں پر منٹو روڈ میں بھجپا کریہ لے گھوم لیے ہوئیے گا سارا چیز یاد آ رہا ہے سارا یاد آ رہا ہے سن دلو بند کرو اپنی دکانداری بند کرو کیا مجھرہ کر رہے ہو پورا دیس دیکھ رہا ابیتاب اچھن کا انٹرویو کر رہے مانگائی پر نہیں کر رہے آپ کو اتنی ٹائم نہیں ہے سارو خان کے بیٹے کی خبر دکھا رہے آڈانی کے پورٹ پر کیسے آیا دو دو کنٹینر ڈرک دو ڈرک دو آپ کا آڈانی کر رہا ہے ٹرک لو ٹرک لو کنٹینر لو تب کہاں چلے جاتے ہیں آپ لو تب ایک سبت نہیں بولتے ایک سبت نہیں بولتے تب تو لگتا ہے جیسے مانو گونگے ہو گئے بہرے ہو گئے حلق سے زبان نہیں نکل رہی ہے سبتہ کا فی بکول آپ کے گلے میں آٹک گیا ہے تب نہیں بولتے مہنگائی پر نہیں بولتے پہلے کی سرکاروں میں چار سو روپے کی سیلنڈر تھی تو اس مردینہ نہیں چوری لے کے گھومتی تھی تمام کپرے کھول گئے آپ کی مہنگائی کیا آپ کی بھوجائی ہو گئی ڈرلنگ پر آپ کیوں نہیں گھومتے آپ چوری لے کے آپ اس پر نہیں بات کرتے جو کسان کو راجنات سنگھ جیسے منتری کہتے تھے مجھے تو ابھی ابھی پتا چلا ہے جیسے ہی پتا چلا ہم دورے چلے آئے یہ تو دھرتی کے بھگوان آئے ہیں بھگوان کو سیطان کب سے سمجھنے لگے بھارتی جنتا پاٹی کے لوگ اب وہی کسان آئے ہیں تو دس مہینے ہو گئے سن لوں رہا ہے ٹی شٹ پہن کے کون تھا لکیم پور خیلی میں خالیستانی ٹی شٹ پہن کے کون تھا کہاں کا خالیستانی سنو بھنڈر والا کسی نے منع کیا کسانوں نے کون تھا آپ نے پوچھا نا گنجا کا بھر کون تھی جو بھرکہ پہن کر گئی تھی سائین بھاگ میں مسلمان بھائیوں کا بدنام کرنے کون تھا جو سب پرے سننے رہے ارے بھائیہ ستہ کے دلالو سن تو لوں آگرہ میں پاکستان جند آباد کے نعرے لگانے والا وہ کون تھا کون تھا وہ کون تھا بینگلور میں جو بھرکہ پہن کر لوگوں کے بیچ میں نعرہ لگا رہا تھا آپ بتاؤو نا کون تھا کون تھا گروپ سکسے نا یہ بتاؤ نا کالاس بیجے بھرکہ جو اپنا ٹیلی فون ایکسینجہ ساپیت کر کے مد پردیش میں اتر پردیش میں بھارت کی خوفیہ زانکاری پاکستان کو دے رہا تھا کون گیا تھا پاکستان دے کو بدھائی دینے کون گیا تھا پاکستان سے اپنی ماں کے لیے ساری لانے چادر لانے کون گیا تھا بڑیوں نے چاٹنے کیا مراد آباد ہیدر آباد میں بریانی نہیں ملتی ہے کون گیا تھا پاکستان دے پر بدھائی دینے ہمیں سمجھانے چلے ہو آپ گینگیشٹر کی بھومی کیا نباتے ایک آتنگوادی سے ہزار گناہ زیادہ خطرناک آج دیس کی میڈیا کے لوگ ہیں وہ کیلر میڈیا جروری نہیں ہے کہ آتنگوادی کے پاس تالیس اربم ہو ہاتھوں میں مائک اور کیمرے ہونا بھی ضروری ہے آپ اسی جو نہیں بتاتے